اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له و اشہد ان محمدًا عبده و رسوله یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته و لا تموتن الا و انتو مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربكم الَّذی خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا یا ایہا الَّذین آمنوا اتقوا اللہ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بسم اللہ الرحمن الرحیم اُدْعُ الٰى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِذَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَا أَحْسَن سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ آنتَ الْعَالِمُ الْحَكِيمِ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ينفعنی وزدنی علمہ آئی پلس ٹی وی کے محترم ناظرین اور آئی پلس اسٹوڈیو میں اس وقت موجود تمام محترم سامعین جہاں تک کہ آواز پہنچ رہی ہے تمام قابل قدر مشاہدین دینی امیلی بھائیو امت کی ماں اور بہنوں اللہ کا شکر ہے کہ آج چھبیس اکتوبر دوہزار انیس بروز سنیچر بعد نمازِ اشہ آئی پلس ٹی وی کے اس نئے اسٹوڈیو میں دعوت اللہ کے حوالے سے کتاب سنت کی کچھ باتیں کرنے کا موقع پا رہا ہوں اللہ تعالی مجھے دلائل کی روشنی میں اس موضوع کو واضح کرنے اور ہم سب کو اس کے تقاضے پر عامل کی توفیق عطا فرمائے محترم ناظرین اور سامعین سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ دعوت اللہ کا مفہوم کیا ہے دعوت کہتے کسے لیکن عربی زبان کے دو الفاظ بہت مشہور ہیں ایک ہے دعوت اور دوسرا لفظ ہے اصلاح لفظ اصلاح جب بولا جائے تو اس کا مطلب ایک خاص کمیونیٹی اس کی اصلاح کرنا یا دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں اہل ایمان بھائی اور بہنوں کی اصلاح کرنا ان کی کمیاں اور کوتاہیاں ان کو بتانا اور انہیں ریفارمیشن کی طرف دعوت دینا کہ بھائی اپنی اصلاح کر لو کرکشن کر لو غلطیوں سے اپنے آپ کو نکالو ہدایت کی سیدھی راہ پر گامزن لو لیکن جب دعوت کا لفظ بولا جاتا ہے تو دعا یدعو دعوتن و دعان اس کے معلی ہوتے ہیں بلانا پکارنا تو دعوت کا یہ لفظ بہت وائیڈ مفہوم رکھتا ہے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت کا کام تو صرف غیر دھرم والوں کے بیچ میں ہوتا ہے غیر مسلمین اور غیر مؤمنین کے درمیان ہوتا ہے دعوت کا کام میرے بھائیو ایسا نہیں ہے یہ مس کانسپشن ہے یہ غلط فہمی ہے اسے دور کر لینا چاہیے دعوت کا مطلب ہے بلانا اللہ کی طرف اللہ کے راہ کی طرف اب وہ آپ اپنے کسی بھائی کو جو گمراہ ہے منحریف ہے بدعقیدگیوں میں مبتلا ہے اسے آپ دن اسلام کے صحیح عقائد کی طرف بلائیں یہ بھی دعوت ہے اور اسی طرح آپ کسی غیر مسلم کو کسی غیر دھرم والے کو اسلام کے بارے میں بتائیں اسلام کے محاسن اور اس کی خوبیوں کے بارے میں اسے آگاہ کریں یہ بھی دعوت ہے تو دعوت کا مفہوم بہت وائیڈ ہے کسی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کسی بھائی یا اپنے مومن اور مومنہ بہن اور بھائی کو بتانا یہ بھی دعوت ہے کسی چھوٹی سے چھوٹی برائی سے روکنا یہ بھی دعوت ہے اور اسی طرح ایمان اور اسلام سے جو لوگ دور ہیں غیر دھرم کے ماننے والے ہیں ان بھائیوں کے سامنے بھی اسلام پیش کرنا یہ بھی دعوت ہے تو دعوت کا مفہوم بہت وائیڈ ہے آپ یوں سمجھ لیں کہ اصلاح دعوت کا ایک پارٹ ہے اصلاح دعوت میں سما جاتا ہے تو اس طرح اگر کوئی دعی ہے تو وہ مسلم بھی ہے وہ اپنے قوم کی اصلاح بھی کر رہا ہے اور غیر دھرم والوں کو اسلام کے محاسم کے بارے میں بھی وہ بتلا رہا ہے وہ دعی اسلام ہے امول غیدین ہے لیکن جب اصلاح کا لفظ بولا جائے تو بطور خاص یہ صاحب ایمان اور صاحب اسلام جو لوگ ہیں انہی لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا نام یہ اصلاح ہے یعنی یہ خاص ہے مومن اور مسلمانوں کے ساتھ دعوت اللہ میرے بھائیو یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا آپ پر اللہ کی طرف سے عائد ہوا یہ فریضہ قرآن کریم نے بہت ہی دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے سورہ مائدہ سورت نمبر پانچ آیت نمبر سن سٹھ میں سکسٹی سیون میں یا ایوہ الرسول بلغ ما انزلہ الیک من ربک وَإِلَّمْ تَفَعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ اے رسول جو کچھ آپ کی طرف اتارا گیا ہے آپ کے رب کی طرف سے پہنچا دو انسانوں تا تبلیغ کر دو اس کی وَإِلَّمْ تَفَعَلْ اگر آپ ایسا نہ کریں فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَ تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا تبلیغ کی ذمہ داری اللہ نے اپنے نبی کے کندھوں پر ڈال دی اور الحمدللہ آپ نے اس ذمہ داری کو نبھایا آپ نے اس کو اچھی طرح سے سمجھا اور اللہ کے اس آیت کردہ فریضے کو نبھانے کی ہر ممکن آپ نے کوشش کی اس لئے کہ قرآن نے ایک بار نہیں کئی بار کئی اسلوب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اور تبلیغ کی طرف اُبھارا ہے اور یہ فریضہ اللہ رب العالمین نے آپ کو دیا ہے آپ پڑھئے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اکسو پچیس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اُدعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسن وَجَا دِلْهُم بِالَّتِهِ اَحْسَن کیا نبی آپ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ انسانوں کو بالحکمہ حکمت والدانائی کے ساتھ وَالْمَوْعِزَتِ الْحَسَنَ اچھی واز و نصیحت کے ساتھ وَجَا دِلْهُم بِالَّتِهِ اَحْسَن اور اگر اس دعوت اللہ کی راہ میں اگر آپ ان سے موقع آئے بحث اور ڈسکشن کرنے کا تو آپ اچھے انداز میں ان سے بحث اور ڈسکشن کرو اچھے طریقے سے ان سے گفتگو اور ڈسکشن کرو جو بہتر ہے اس طریقے کو اپناو میرے بھائی یہ آیتِ کریمہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دے رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام سنا رہی ہے کہ اے نبی آپ کو دعوت کا کام کرنا ہے الحمدللہ ہمارے نبی نے مک کی زندگی میں اسے ادا کیا اور خوب ادا کیا آپ نے نبوت کے بعد تقریباً تین سال تک چھپ چھپ کر اپنے دعوت دی آپ نے ایک ایک کے گھر جا کر رازدارانہ طور پر اسے اسلام کے محاصن کے بارے میں بتایا اپنے متعلقین کو بتایا اپنے دوست اور احباب کو بتایا اور جب اللہ رب العالمین نے آپ کو ہمجولیوں کی ایک تعداد عطا فرما دی تو وہ وقت بھی آیا کہ علیل اعلان بھی آپ نے لوگوں کو دعوت دی آپ نے بازاروں میں جا جا کر لوگوں سے مل کر انہیں دعوت دی آپ نے انفرادی طور سے بھی انہیں پکالا آپ نے دعوت اللہ کا کام دن کے اجالے میں بھی کیا آپ نے رات کے اندھیرے میں بھی کیا آپ نے لوگوں کو جمع کر کے بھی یہ فریضہ انجام دیا اور انہیں خطاب کیا اور جب ضرورت پڑی تو ایک ایک دروازے کو ناک کر کے آپ ان کے گھر پہنچ کر اور ایک ایک کو اس کی دعوت آپ نے دی اور حجت الودا کے موقع پر آپ نے تمام صحابہ اکرام کے سامنے یہ پیغام رکھا کہ اے میرے صحابہ اے میری صحابیات بتاؤ مینہ کے میدان میں دسویں ذلہجہ کو حجت الودا کے موقع پر آپ نے اپنی اونٹری پر بیٹھے ہوئے صحابہ کو خطاب کیا اور آپ نے پوچھا بتاؤے میرے صحابہ اے میرے صحابہ کیا میں نے تبلیغ کر دی کیا میں نے دعوت اللہ کا حق ادا کر دیا تمام صحابہ نے بیگ زبان ہو کر کہا تھا اللہ کے رسول یقیناً آپ نے تبلیغ کر دی آپ نے دعوت اللہ کا حق ادا کر دیا ہے آپ نے یہ امانت جو اللہ نے آپ کے کندھوں پر رکھی تھی آپ نے اسے پہنچا دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اٹھاتے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہم مفشہد اللہم مفشہد اللہم مفشہد اے لا تو گواہ بن جا اے لا تو گواہ بن جا یہ اللہ میرے صحابہ گواہی دے رہے میرے ساتھ رہنے والے یہ مکہ اور مدینہ کے باشندے گواہی دے رہے ہیں اللہ جو ذمہ داری میرے کندھوں پر تو نے ڈالی تھی میں نے ان کو پہنچا دیا ہے میرے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو فریضہ آئد ہوا آپ نے اسے ادا کرنے کے لیے اپنی تیئی سالہ نبوت کی زندگی لگا دی اور اس قدر جد و جہد کے ساتھ محنت اور لگن کے ساتھ آپ نے فریضہ نبھایا کہ الحمدللہ وہی صحابہ اکرام جو آپ سے پہلے یا اسلام سے پہلے بد اخلاق تھے جن کے یہاں کون سی برائی ہے جو پائی نجاتی ہو وہی لوگ تھے جن کے یہاں چوریاں ہوتی تھی جو لوگ چلتے قافلوں کو دندہارے لوٹ لیا کرتے تھے وہ لوگ جہاں ایک ایک عورت کے پاس لوگوں کا جانا معمول بن چکا تھا دسیوں لوگ جایا کرتے اور بدکاریاں کیا کرتے تھے وہی صحابہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اللہ کا محاس شیڑا نبی کی تربیت میں رہ کر انہوں نے اپنے آپ کو بنایا سمارہ اور اس قدر اپنے آپ کو مزین کر لیا کہ آرشوالے نے ان صحابہ اکرام کے اخلاق اور کردار ان کے للہیت ان کے اخلاص ان کے دنداری اور پرہزگاری کی بھی گواہی دے دی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ان کے محاسن بیان فرمائے اور گویا دنیا والوں کو یہ آواز دی قرآن نے کہ اے دنیا والوں اگر تمہیں اس نبی کی نبوت اگر تمہیں اس نبی اس رسول کی رسالت پر ذرہ برابر شک و شبہ ہے تو ذرہ اس کے صحابہ کو تو دیکھ لو اس کے کمپینینز پر تو ایک نظر ڈال لو جس کے صحابہ جس کے ساتھی جس کے کمپینینز اتنے باخلاق ہوں باکرتار ہوں اتنے عالی مزاج ہوں بتاؤ ان کا لیڈر کیسا ہوگا ان کا قائد کیسا ہوگا کتنا صادق ہوگا کتنا سقہ ہوگا کتنا سچا ہوگا کتنا وفادار ہوگا کتنا امانتدار ہوگا ذرا صحابہ کو تو دیکھ لو تمہیں اس نبی کی نبوت کی صداقت پر ایمان رکھنا بہت آسان ہو جائے گی تو یہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نتیجہ ہے میرے بھائیو یہ دعوت اللہ یہ نبی کا مشن تو تھا ہی بلکہ مجھے یوں کہنا چاہیے کہ یہ انبیاء کا مشن دہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء کرام کی جو فہرست ہے ایک لاکھ سے زائد انبیاء اور رسول جو اس دنیا میں تشریف لائے ان سب کا مشن اللہ کی طرف بلانا ہی تھا میرے بھائیو اگر آپ ذریعہ آراف پڑھیں تو آپ کو ایک طرف سے کئی نمونیں ملیں گے اللہ رب العالمین نے تو ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نبی کوئی نہ کوئی رسول کوئی نہ کوئی حادی برحق اللہ نے بھیجا ہے اور اللہ نے اس کی گواہی قرآن کریم میں دی ہے سورہ نحل سورہ نمبر سولہ آیت نمبر چھتیس میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّتِ الرَّسُولَةِ أَنِعْبُدُ اللَّهِ وَشْتَنِبُ التَّاغُوتِ يَقِينًا ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس لئے بھیجا کہ اے نبی جا کر دعوت دو ایک اللہ کی عبادت کرو وَشْتَنِبُ التَّاغُوت اور اللہ کے ماسے وَجِن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان کی عبادت و پرستش سے بچو آوائی کرو انہیں اس آیے سے پتا چلتا ہے کہ تمام انبیاء کا میشن دعوت اللہ تھا اور میرے بھائیو اگر واقعی آپ قرآن کریم کی آیات پڑھیں ان کی سورتوں کا مطالعہ کریں تو ایسے نمونی ہمارے سامنے آتے ہیں جس سے ہماری آنکھیں بلکل کھلی لہ جاتی ہیں سورہ عراف کا ہر رکو کسی نہ کسی نبی کے دعوت کا ذکر وہاں سے شروع ہوتا ہے آپ سورہ عراف سورت نمبر سات کی آیت نمبر ففٹین آئین پڑھئے اللہ ہوا نوح علیہ السلام کا ذکر فرماتا ہے لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اللہ کہہ رہا ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیڑا تو انہوں نے کہا دعوت دی یا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ اے میری قوم کے لوگو اللہ واحد کے عبادت کرو مَا لَقُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرُ اس کے علاوہ تمہارے لئے کوئی معبود برحق نہیں وہی تمہارا خالق و مالک ہے رازق ہے تو وہی تمہارے عبادتوں کا مستحف ہے آپ سورہ عراف کے اگلے روکو پر آئیے سورہ عراف سورت نمبر سات کی آیت نمبر پیسٹھ کھولی تو وہاں اللہ رب العالمین نے حود علیہ السلام کی دعوت کا ذکر کیا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ حُودَ قَالَيَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرُ ہم نے عاد کی طرف ان کے بھائی حود علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی کہا دعوت دی اے میری قوم کے لوگو تم ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی تمہارے لئے معبود برحق نہیں ہے آگے اور بڑھئے آپ اس کے آگے والے رکو پر جائیے تو سورہ عراف سورت نمبر سات کی آیت نمبر تیہتر میں سوالِ علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَيَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ الَحِنْ غَيْرُ کہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی حضرت سالح علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی دعوت دی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے آگے بڑھئے شعب علیہ السلام کی دعوت کا ذکر ہے جن کو اللہ نے مدین کی طرف بھیجا تھا سورہ عراف سورت نمبر سات آیت نمبر پچاسی وَإِلَىٰ مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبَ قَالَيَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهِ مَعَلَكُمْ مِنِ الٰہِنْ غَيْرُ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شوائب علیہ السلام کو بھیجا انہوں نے بھی یہی دعوت دی اور کہا اے میری قوم کے لوگوں تم ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود برحق بولو اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے پڑھتے جائیے ایک ایک نبی کی دعوت کا ذکر سمجھتے جائیے سنتے جائیے اور اپنے ذہن و دماغ کو منور کرتے جائیے تو میرے بھائیو یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ دعوت اللہ یہ صرف نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں بلکہ انبیاء اکرام کا مشن رہا ہے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھئے سورہ انبیاء صورت نبر اکیس آیت نمبر باون ترپن چون وہاں ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا ذکر ہے اپنے ابو کے پاس جاتے ہیں اپنے قوم کے پاس جاتے ہیں اور دعوت دیتے ہوئے کہتے ہیں یہاں بتوں کے پاس کیوں آ کر بیٹھے ہو مَا حَذِهِ التَّمَاصِلُ الَّتِ أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَاءُكُمْ فِي طَلَانِ مُبِينَ جو رحمہ السلام پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے قوم کے لوگوں یہ اسٹیچوس یہ مجسمیں کیا وجہ ہے کہ تم ان کے پاس جمع بیٹھے ہو ان کے پاس جمع بیٹھے اور مانگ رہے ہو ان سے تم نے امید مبستہ کر رکھی جواب کیا تھا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے ہوئے پایا اس لئے ہم بھی کر رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا ایک دعائی تھے نا ایک مسلح تھے ایک دعائی تھے انہوں نے کہا لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآَبَأُكُمْ فِي ظَلَانِ مُبِين یقیناً تم اور تمہارے باپ دادا سب کے سب کھلی ہوئی گمرائی میں اللہ حکر میرے بھائیو دعوت کی تاریخ قرآن کریم کے حوالے سے اگر آپ پڑھیں تو پڑھتے جائیں اس کی تفصیلات ایسی ہیں کہ آپ اس میں غطہ زنی کرتے جائیں اور آپ کو ایک ایک موپیاں ملتی جائیں تو میرے بھائیو انبیاء اکرام کا یہ مشن ہمارے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مشن یعنی دعوت اللہ کا مشن ہمارے کاندھوں پر بھی ہے یہ ذمہ داری اب ہمارے کاندھوں پر ہے اللہ کے نبی نے بھی دیا ہے حجت الویدہ کے موقع پر اعلان کیا اور آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّهِدُ الْغَائِبُ کہ دیکھو جو کچھ بات آپ نے سنا ہے سمجھا ہے اب تمہیں چاہیے کہ جو یہاں حاضر ہیں وہ اپنے پیچھے والوں تک پہنچا دیں جو لوگ نہیں آئیں اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ جو لوگ یہاں حاضر ہوں اپنے باد والوں تک پہنچا دیں اب وہ باد والے وہ بھی ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہیں آ نہیں سکے اور باد والی وہ نسلیں بھی ہیں جو اس کے بعد آنے والی ہیں اب ذمہ داری ان نسلوں کی بھی ہو گئی کہ وہ پہ در پہ دعوت اللہ کا یہ مشن اپنے ماباد تک اپنے بعد والی نسلوں تک پہنچاتے رہیں اور اللہ کی توحید کا چرچہ کرتی رہیں اور اسی طرح وہ اپنی زندگی کو بیتاتی رہیں ایمان اور اسلام کے دائرے میں رہ کر اور اللہ نے تو بڑے واضح لفظوں میں کہا سورہ علی عمران سورہ تنبر تین آیت تنبر ایک سو چار میں اللہ کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلِى الْخَيْرِ کہ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو اللہ کی طرف بلائے عمر بالمعروف اور نہیں عالی المنکر کا فریضہ انجام دے بھلائی کا حکم دے برائی سے روکے اور جو ایسا کریں گے یہی لوگ کامیاب میرے بھائیوں کامیابی جڑی ہوئی ہے دعوت اللہ سے یہ مشن ایک عظیم مشن ہے یہ کام ایک ایسا عظیم کام ہے کہ اس کے کرنے والوں کے لیے کامیابی کی بشارت اور نوید آئے ہوئی اور یہی سورہ آل امران جس میں اللہ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت ہونی چاہیے جو دعوت کا فریضہ انجام دے جو اپنا مشن بنا لے لوگوں کو بھلائیوں کی طرف بلانا اور برائیوں سے روکنا تقاضہ ہو تو جلسے قائم کر کے تقاضہ ہو تو دروس قائم کر کے تقاضے ہو تو پروگرام کر کے اچھائیوں کو فروغ دینے کی دعوت اور برائیوں سے روکنے کا یہ مشن جاری رکھو اور تقاضہ ہو تو انفرادی طور سے لوگوں سے مل کر بھی انہیں بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو تم میں سے بہرحال ایک جماعت ایسی ہونی ہی چاہیے جو اس کام کو بخوبی انجام دے جو اس کی ایکسپرٹ ہو جو اسپیشلائیزیشن کر چکی ہو اور جس نے اپنا اوڑنا بیشونہ یہ بنا لیا ہو اور اسی مشن میں وہ لگ کر کے اپنے سندگی گزار رہی ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ایسی جماعت ہم نہ پیدا کر سکیں علماء کی فضلہ کی مفتیان کرام کی دین کے خدام کی تو تمام عمد گنے گار ہوگی لیکن اگر ایک جماعت ہم نے ایسی بنا لی ہے جن میں یہ ایکسپرٹیز ہیں یہ صلاحیتیں ہیں اور یہ کالیفیکیشنز اور ایبیلیٹیز ہیں کہ وہ دعوت اللہ کا کام بہت سن خوبی کتاب السنت کے دلیلوں کی روشنی میں اسے سمجھ کر دوسروں کو سمجھانے کی صلاحیت رکھتی ہوں تو پھر یہ فرض کفایہ امت کی طرف سے ادا ہوگا لیکن یہ بات یاد رہے کہ اگر کبھی کوئی موقع ایسا آئے کہ وہاں کوئی برائی ہو رہی ہے اور آپ ہی وہاں اس برائی کو دیکھ رہے ہیں آپ کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں تو وہ پھر ہم اور آپ پر فرض آئین ہو جاتا ہے مثال کے طور پر آپ کسی راستے سے گزر رہے ہیں جھاڑیاں ہیں درخت ہیں اجنبی راستہ ہے اور جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ کسی خاتون یا کسی لڑکی کے ساتھ چھڑخانی ہو رہی ہیں ہیں کات جوان جو کسی برے ارادے سے وہاں پر چھڑخانی کر رہے ہیں آپ ہیں یہ آپ کا ساتھی ہے اب وہاں آپ برائی اس کو دیکھ رہے ہو تو یہ فریضہ کس پر آئید ہوا اس برائی سے روکا جائے آپ پر اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ نہیں رکو میں عالم تو ہوں نہیں میں درام شیخ شمیم کو فون کرتا ہوں وہ آئیں گے اور اس کے بعد وہ روکے نہیں میرے بھائیو یہ فریضہ اب آپ کا ہے آپ جانتے ہو نا یہ غلط کام ہو رہا ہے یہ چھڑخانی غلط ہے اسلام میں آپ کم سے کم زبان تو کھولو سمجھاؤ میرے بھائی کیا آپ کے پاس بہنیں نہیں کیا آپ کے گھروں میں رشتوں میں بیٹیاں نہیں ہیں کیا آپ کے پاس ماں نہیں ہیں کیا آپ کے پاس خالہ اور پھوپی نہیں ہیں سمجھائیے اپنی زبان کھولیے تاکہ دعوت کا حق ادا ہو اور اگر اس کے باوجود بھی آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر اللہ کم سے کم آپ اللہ کو جوان تو دے سکیں گے اے اللہ جو میرا بس چلتا تھا اس کے مطابق میں نے ان کے سامنے دعوت رکھ دی میں نے ان کے اصلاح کی کوشش کی تھی لیکن میری بات نہ سنی گی میری نہ مانی گئی اے اللہ میں نہیں ہتا تھا بے سر و سامان تھا میں اس جماعت کو نہ روک سکا اور اس طرح سے وہ غلط کام ہوئے اور اگر واقعی آپ کے پاس طاقت ہے سٹریندھ ہے آپ باڈی ویلڈر ہو آپ ایک ایسے انسانوں کی دو چار کو آپ بالکل نحتے ہو کر بھی ان کا مقابلہ کر سکتے ہو یقین ان آپ کا فریضہ ہے کہ اس لڑکی کا دفاع کرو غلط کام سے ان نوجانوں کو بچاؤ یہ فریضہ آپ پر آئیت ہوتا ہے تو میرے بھائیو کبھی کبھی ایسی سیچویشن ہماری زندگی میں آتی ہے کہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس وقت وہ دعوت اللہ کا فریضہ وہ عمر بالمعروف وہ نہیں آن المنکر کا فریضہ ہم پر فرض عین ہو جاتا ہے کہ اگر ہم اسے عدان نہ کریں تو اللہ کیاں جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کیوں نہیں عدان کیا لیکن عام حالات میں دعوت کا کام بہرحال یہ فرض کفایہ ہے اگر ایک جماعت اسی موجود ہے ہماری اس عمت میں جو اس فریضے کو نبھا رہی ہے اور اسی میں لگی ہوئی ہے تو انشاءاللہ عمت کی طرف سے یہ فرض کفایہ ادا ہو جائے گا لیکن پھر بھی ہم میں سے ہر ایک اپنے اپنے لیول پر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی اپنی کیپا سٹی کے اعتبار سے دائی ہے ہم میں سے ہر ایک مبلغ ہے اس لئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک آیت بھی پتا ہے تو پہنچا دو ایک آیت بھی جانتے ہو تو دوسروں کو کنوے کر دو کسی نہیں معلوم کہ نماز پڑھنا فرض ہے زکاة دینا فرض ہے مالداروں پر حج کیلئے جانا فرض ہے مالداروں پر ہاں رمضان آ جائے تو روزے رکھنا فرض ہے ہر ایک پر کیا کہتے ہیں جو شعور والے ہیں اور علم والے ہیں یا اسی طرح ہوش و حواس والے ہیں یہ فرائز آیت ہیں سب پر ہم میں سے ہر ایک کو پتا ہے تو ہر ایک ہم میں سے اپنے لیول اور اپنی اپنی کیپاسٹی کے اعتبار سے اپنے گھر میں اپنے پاس پڑوس میں اپنے رشتہ داروں میں اپنے شہر میں اپنی بستی میں ہم میں سے ہر ایک کو دعوت کا ایک کام کرتے رہنا چاہیے جہاں جب تقاضہ ہو جائے ہمیں اپنی زبان کو بھلائی کا حکم دینے کے لیے برائی سے روکنے کے لیے کھولنے میں بخیلی نہیں کرنا چاہیے جی اور اگر یہ کام ہم کرتے ہیں تو میرے بھائیو اس عظیم کام کا صلح کیا ہے اس لیے کہ محنت جد و جہد لگن اللہ نے تو اس کی وجرت رکھی ہے نا اللہ ہماری محنت کو رائے گا کرنے والا نہیں میرے بھائیو یہ دعوت اللہ کا کام کرنے والوں کو ایک ایسا خطاب ملا ہے جس پر وہ جتنا فخر کریں کم ہیں اگر واقع وہ اس کے مستحط اگر میں آپ سے پوچھوں کہ دنیا کے سب سے بہترین لوگ کون سے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا قرآن کریم کی روشنی میں سب سے بہترین لوگوں ہیں جو دعوت اللہ کا فریضہ بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا فریضہ انجام دے رہے ہیں سب سے بہترین لوگ سوری آل امران سورة تنبر تین آیت تنبر ایک سو دس پڑھئے کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف تم سب سے بہترین امت ہو کیوں بہترین امت ہو اخرجت للناس تمہیں تو لوگوں کے لئے برپا کیا گیا ہے تعمرون بالمعروف کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دو اور حقیقت ہے کہ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو یہ اصل میں مزارع کا سیغہ ہے جو خبر کا معنی دیتا ہے لیکن یہ خبر بلاغت کی زبان میں خبر بمعن الامری یعنی اے لوگوں تمہیں یہ کرنا ہی چاہیے تم بھلائی کا حکم دو برائی سے روکو اللہ پر ایمان رکھو اگر تم ایسا کرتے ہو تو سب سے بہترین امت ہو بہترین افراد ہو تم امت کی میرے بھائیو یہ کام کرنے والوں کو تو انعام کا سلسلہ ہے انعامات کا سلسلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں اگر واقعی ہم نے دعوت کا کام کیا لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے سرات مستقیم کی طرف گامزن کرنے کے لیے اپنی زبان ہم نے کھولی اور کسی ایک کو بھی ہدایت مل گئی ہمارے کہنے پر کوئی ایک انسان بھی شراب اور جوئے کو چھوڑ دیتا ہے چرس اور گانجے کو چھوڑ دیتا ہے تمبا کو نوشی سگریٹ اور بیڑی کو چھوڑ دیتا ہے اور ہمارے کہنے پر وہ راہ راست پر آ جاتا ہے اللہ کی حلال کردہ غزاؤں کو کھاتا ہے اور ہمارے کہنے پر وہ اپنی اصلاح کر کے نماز کی طرف مسجدوں کی طرف آ جاتا ہے وہ مالدار ہے زکاة نکالنے پر آمادہ ہو جاتا ہے وہ مالدار ہے جب ایت اللہ کیلئے جانے کیلئے فارم فیلپ کر دیتا ہے اور آمادہ ہو جاتا ہے اور واقعی وہ اپنی زندگی آپ کے اس دعوت سے متاثر ہو کر صراط مستقیم پر رہتے ہوئے گزارتا ہے کہ آج رہے کرنے والے کو تو ملے گا ہی آپ نے اگر بلایا آپ نے اکسایا آپ نے اس کی اصلاح کی تو کیا آپ کو بھی ملے گا کچھ بلکل جتنا اس کرنے والے کو ملے گا اتنا ہی آپ کے کھاتے میں بھی جاتا رہے گا اور اللہ کے جھولی میں کوئی کمی بولو نہیں ہے کوئی کمی نہیں ہے اللہ کے جھولی میں یہ دعویٰ نہیں ہے میرا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کہہ رہے ہیں صحیح مسلم کتاب العلم کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دعا الہدن كان له من الاجر مثل اجور من تبعہ لا ينقص ذالک من اجورہم شیعہ جو آدمی کسی کو ہدایت کے راہ کی طرف بلائے اس کے لئے اسی طرح کا عجر اور ثواب ہے جتنا کرنے والے کے لئے اور ان دونوں کے عجر میں سے کچھ بھی کمی ہونے والی نہیں آپ نے بلائے کہ بھئی نماز پڑھو کیوں بے نمازی بنے ہوئی ہے نماز ایک ایسا سوال جو سب سے پہلے ہونے والا ہے اگر اسی سوال کا جواب آپ کے پاس نہ رہا تو اللہ کو کیا مو دکھاؤ گی باقی کے سوالات کا جواب کیسے آپ ڈھونڈو گے کہاں سے ملے گا آپ تو توحید کے بعد عامال میں سب سے اہم فریضہ ہے اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو مسجدوں کی طرف آؤ بھائی کے دل میں بات اتر گئی نمازی بن گیا زندگی بھر جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اگر واقعی وہ مخلص ہے اس کو تو سواب ملے گئی کیونکہ آپ نے اس کو بلایا ابھارا جتنے وقت جتنی مرتبہ وہ نماز پڑھے گا اس کو تو ملے گئے آپ کو بھی اتنی ہی مرتبہ سواب آپ کے کھاتے میں جاتا رہے گا آپ کی اپنی نماز کا نہیں اس نے جو نماز پڑھا آپ کے بلانے کی وجہ سے اس کو ملا اور آپ کو بھی اس کے کرنے کی وجہ سے ملتا رہے گا کیوں اس لئے کہ آپ سبب بنے اس کے ہدایت پڑھانے یہ مطلب ہے اس حدیث کا کہ دونوں کے عجر میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہے یہ میرے بھائیو اسی لئے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیارے صحابی آپ کے داماد محترم آپ کے چچازاد بھائی ہیں آپ انہیں دعوت کے محاص پر بھیجتے ہیں صحیح بخاری کتاب الجہاد کی روایت ہے آپ ان سے کہتے ہیں دعوت کی فضیلت اے علی جانتے ہو جس مشنگ پر جا رہے ہو اس کی فضیلت کیا ہے اللہ کی قسم ہے اگر اللہ تعالیٰ تمہاری وجہ سے کسی ایک آدمی کو بھی ہدایت نصیب کر دے تو تمہارے لیے کیا ہے بہتر ہے یہ سرخ اونٹوں سے it is better for you than the red camels اللہ حکر اس زمانے میں یہ لال اونٹ سرخ اونٹ اس زمانے کی مرسیڈیز تھے میرے بھائی sheep of the desert جن کو کہا جاتا ہے یہ بہت قیمتی متع اور ساز و سامان تھے ان کی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کے بارے میں کہا کہ ایک آدمی تمہاری وجہ سے ہدایت پر آ جائے نیک عمل کرنے لگے یا وہ غیر دھرم والا تھا اسلام میں آ کر کے ایمان والا بن کر کے وہ سچا اور پکا مومن بن جائے تو سن لو ان سرخ اونٹوں کے مقابلے یہ بہتر ہے اتنا عظیم یہ کام تو میرے بھائیو ہمیں اس کو نبھانا ہے ہمیں اس فریضے کو انجام دینا ہے لیکن یہاں پر میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم دعوت کا ایک کام کرنا چاہتے ہیں تو یقینا ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سب کو وراثت میں یہ چیز ملی اب ہم امتیوں کی کندوں پر ازمیداری آ گئی تو ہمیں دعوت کا کام عمر بالمعروف اور نہیں آن المنکر کا یہ کام انجام دینے کے لیے کچھ سازو سامان چاہیے ہاں کچھ سٹیپس ہیں جن کو لینا بہت ضروری ہے کچھ سیڑھیاں ہیں جن کو سٹیپ بائی سٹیپ چاڑنا بہت ضروری ہے تب دعوت کے مرحلے میں آپ کامیاب ہوں گے اور آپ کی وہ دعوت ایک صحیح ڈیریکشن میں ہوگی اگر میں شروع کروں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ دعوت اللہ کے اس فریضے کو نبھانے کے لیے اگر کوئی انسان دائی بن کر اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لگاتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلا اتھیار سب سے پہلی اور امپورٹنٹ اہم چیز یا سب سے پہلی سیڑھی اس کے لیے ہے علم پہلے اس کے بارے میں نالج لینا ہے اس لیے کی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پہلے فرض نہیں ہوئی اللہ نے آپ کو زکاة دینے کا حکم پہلے نہیں دیا حج بیت اللہ کا یہ فریضہ بھی پہلے آید نہ ہوا روزہ رمضان بھی اس وقت فرض نہیں تھا جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی ہے تو اس میں نہ تو نماز کا حکم ہے نہ تو روزہ کا حکم ہے نہ تو زکاة کا حکم ہے نہ تو حج بیت اللہ کا حکم ہے نہ کسی اور فریضے کا اگر کوئی بات ہے اس پہلی وحی کے اندر تو کیا ہے میرے بھائیوں بولو پڑو سورہ علق سورہ تنبر 96 کے آیت نمبر ایک سے لے کر پانچ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم اللذی علم بالقلم علم الانسان معلم سب سے پہلی وحی پڑو اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا اللہ حبی سب سے پہلی آواز اقرأ کی آواز تعلیم حاصل کرو knowledge low ظاہر سی بات ہے تمہیں دوسروں کو بھلائی کی طرف بلانا ہے برائی سے روکنا ہے تمہارے عقل بھی تو یہی کہتی ہے کہ بھلائی ہے کیا برائی کہتے کسے ہیں اس کی knowledge ہونا چاہیے ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے تب ہی ہم خود اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں برائیوں سے اور دوسروں کو بھی برائی سے بچنے کی تلقیم کر سکتے ہیں تو میرے بھائیوں سب سے پہلا سٹیپ یا سب سے پہلی سیڈی کسی دائی کے لیے جو ہے وہ تعلیم کا حاصل کرنا علم اور knowledge گین کرنا نمبر دو علم ہم نے حاصل کر لیا کہ اچھائیاں یہ ہیں برائیاں یہ ہیں سیدھا راستہ یہ ہے اور ٹیڑھا میڑھا یہ ہے ہم نے اچھی طرح سے حاصل کر لیا کوئی بات نہیں اگر آپ دار العلوم کے پروڈکٹ نہ بن سکے اگر آپ کسی مدرسہ کے پروڈکٹس میں نہ آ سکے کوئی افسوس کی بات نہیں میرے بھائی بڑا اچھا ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو اسی دینی راہ میں لگاتے اور آپ دعائے اللہ بن کر اسی کومیشن بنا کر آپ اپنی زندگی گزار دیں لیکن چلیے کچھ اور لوگ ہیں جنہیں اللہ نے چھنا ہے جو اسی راہ میں فل ٹائم لگے ہوئے ہیں پھر بھی آپ کے لیے یہ کوئی افسوس کا مقام نہیں ہے آئیے آپ کو علم حاصل کرنے کے لیے کسی مدرسہ ادار العلوم کے علاوہ آپ کے مسجدیں بھی تو ہیں مدرسہ یہ مسجدیں مدرسہ کا رول پلے کر رہی ہیں عیم اکرام روزانہ آپ دیکھئے ہماری مساجد میں الحمدللہ احتمام ہے ہماری جماعت کی اکثر مساجد میں یہ انتظامات ہیں کہ امام صبح فضل کی نماز کے بعد درس قرآن دیتے ہیں اللہ کی کتاب کا درس ہوتا ہے بیٹھئے وقت دیجئے روز مرہ جو آپ نمازیں پڑھتے ہیں کسی نہ کسی نماز کے بعد ہر دن درس حدیث ہوتی ہے آپ وقت نکالیے پانس سے دس منٹ صبح دینا ہے پانس سے دس منٹ شام میں دینا ہے بیٹھئے ان دروس میں نالج حاصل کریں ان علماء سے استفسار کیجئے سوالات کے لیے بھی الحمدللہ اپنی مساجد میں موقع فرام ہوتا ہے پوچھ یہ کیا ہے آپ کو کیا ہے آپ کا سوال آپ کے دل میں خلش کیا ہے کونسا سوال ہے جو ریز ہو رہا ہے آپ ذرا زبان تو کھولیے اور جواب حاصل کر لیں تو میرے بھائیوں سیکھنے والوں کے لیے الحمدللہ اس طرح کے بہت سے مواقع ہیں ہمارا علم حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اور وقت دینا چاہیے اس کے لیے اس لیے کہ اس میں ہماری دنیا کا بھی بھلا ہے اور انشاءاللہ آخرت کی کامیابی بھی اسی پر منحصر ہے اجلاسات اور پروگرامز ہوتے ہیں وقت نکالیے حاضر ہو علماء کے بیانات سنیے فائدہ اٹھائیے ورکشاپ قائم کیے جاتے ہیں مساجد میں مدارس میں اور مختلف حالز وغیرہ میں جمعیت اور جماعت کے افراد آپ اس کے لیے ریسٹریشن کرائیے چاہیے پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے تو میں کہتا ہوں آپ کو بخیلی نہیں کرنا چاہیے نکالیے اپنی جیب سے ریسٹریشن کرائیے اور ورکشاپ میں شریک ہو کر اپنے علم اور نالج کو مضبوط بنائیے اس لئے کہ دعوت کا کام یہ ہر ایک کا ہے جس قدر نالج ہوگا اس قدر بصیرت آئے گی اور جس قدر بصیرت اور دانائی بینائی ہوگی اسی قدر دعوت اللہ کا کام کرنے میں آپ کو لطف آئے گا اللہ تعالی ہم سب کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اچھا علم ہم نے حاصل کر لیا تو دوسرا اسٹیپ کیا ہے کسی دائی کے لئے جو کچھ سیکھا ہے اس کو امپلیمنٹ کرے اپنی عملی زندگی میں اسے اتارے عمل کرے علم کے ساتھ عمل ہو ایسا نہ ہو کہ ہمارے قول اور عمل میں تضاد ہو ہم کہتے کچھ ہوں اور کرتے کچھ ہوں نہیں ایک دائی کے لئے بہت اہم ہے یہ بات کہ اس کے قول اور عمل دونوں میں اکثانیت ہو جو وہ کہتا ہے وہ کرتا بھی اور اللہ کو یہ بات ناپسند ہے کہ آدمی دوسروں کو تو حکم دے بھلائیوں کا لیکن خود اس سے نہ کر رہا ہو دوسروں کو روکے برائیوں سے لیکن خود اسے انجام دے رہا ہو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے آپ پڑھئے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر چھوالیس اللہ کہتا ہے اتا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم وانتم تطلون الکتاب افلتا قلون اے لوگو بتاؤ کیا تم حکم دیتے ہو انسانوں کو دوسرے لوگوں کو بھلائی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو وانتم تطلون الکتاب حالانکہ کتاب اللہ کی پڑھ رہے ہو تمہیں پتا ہے کہ یہ تمہیں بھی کرنا ہے اور جس کی تم دعوت دے رہے ہو وہ تمہارے اوپر پہلے لاغو ہونی چاہیے اس لئے کہ یہ خطاب سب سے پہلے تمہارے لیے اپنے آپ کو بھول جاتے ہو دوسروں کو آرڈر کرتے ہو افلتا قلون بے عقل ہو تم سمجھ نہیں ہے تمہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ بلا رہا ہے کہ اگر تمہیں کسی کو دعوت دینی ہے اچھائیوں کی طرف تو ان اچھے اخلاق پہ سب سے پہلے اپنے اندر لاؤ باکردار بنو بااخلاق بنو اور پھر دیکھو تمہاری زبان کھلے گی لوگوں کے دلوں میں سماج آئے گی یہ بات لیکن جہاں تضاد ہوگا آپ کہیں گے کچھ اور کریں گے کچھ سامنے والا بات ایکسپٹ کرے گا ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لئے اس نے سن تو لیا لیکن دیکھئے اس کے تفسریں کیا ہوں گے لوگوں کو حکم تو دیتے ہیں لیکن خود دیکھئے نہیں کرتے تو میرے بھائیو قرآن کریم کئی مرتبہ اس بات کی آدھہانی کراتا ہے کہ آخر لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں کو کہتے ہیں اور خود کرتے ہیں آپ پڑھئے اللہ رب العالمین دوسری جگہ فرماتا ہے غالباً سورہ صف کے آیت تمبر دو اور تین ہے یا ایوہ الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کب ورمقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون کہ اے ایمان لانے والو تم کیوں کہتے ہو وہ بات جو خود کرتے نہیں ہو بڑی ناراضگی والی بات ہے یہ اللہ کے نزدیک کہ تم کہو اور خود اسے نہ کرو اللہ کو ناراض کرتی ہے بات اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ علم حاصل کیا ہے جس کی روشنی میں دوسروں کو ہم بلانا چاہتے ہیں سرات مستقیم کی طرف سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو بولو کیا کرنا چاہیے اس راستے پر اپنے آپ کو چلانا چاہیے ہمیں علم کے زیور سے آراستہ و پیراستہ ہو کر عملی میدان میں اپنے قدم رکھنا چاہیے تاکہ دنیا کے سامنے ہم بالکل اس کا ایک پرتو ثابت ہوں کہ یہ دائی ایسا نہیں ہے کہ صرف کہتا ہو اور بیان دیتا ہو تقریر نہیں کرتا ہو نہیں بلکہ اس کی عملی زندگی میں بھی یہ باتیں موجود ہیں یہ باتیں محصر ہوں اور تیسرا اسٹیپ ہے کہ جس بات کی طرف ہم بلا رہے ہیں اور جو انداز ہمارا ہے اس میں نرمی ہو شگفتگی ہو لطافت ہو شیرینی اور مٹھاس ہو ایسی تلخ گفتگو نہ ہو کہ سننے والا آپ کی بات سن کر بھاگ جائے سننے والا اپنے کان بند کرنے لگے نہیں آپ کے لئے وہ لہجے میں نرمی ہونی چاہیے اپنایت ہونی چاہیے آپ اسے کوئی بات سمجھا رہے ہیں تو ایسا لگے کہ آپ اپنا بھائیو سے سمجھ رہے ہیں آپ اسے اپنا رشتدار کردان رہے ہیں آپ اسے جنت میں لے جانے کی فکر میں ہیں آپ اسے جہنم سے بچانے کی فکر میں ہیں آپ کا یہ اخلاص جھلکنا چاہیے آپ کے لئے بھائیو یہ نرمی بہت اہم چیز ہے قرآن کریم نے سختی سے منع فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نے کیا کہا انما انتا مذکر لست علیہم بی مسیطر آپ یاد دلانے والے ہو اے نبی آپ داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے آپ داروغہ نہیں ہو انتا اور اللہ نے میرے بھائیو ایک میں حوالہ دوں گا آپ کو قرآن کا کہ اللہ نے ایک بڑے جابر و ظالم بادشاہ کی طرف دو نبیوں کو بھیجا وہ ظالم و جابر بادشاہ فیرون ہے جو انا ربکم الاعلا کا دعویٰ کر چکا ہے کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب اللہ ان کی طرف دعوت کا فریضہ انجام دینے کے لئے ان کے پاس اللہ بھیج رہا ہے دو نبیوں کو نام جانتے ہیں کیا ہے حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام سورة تاہہ سورة نمبر بیس آیت نمبر چوالیس اللہ کیا کہتا ہے اِذْهَبَ إِلَى فِرَعُونَ إِنَّهُ تَغَى فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ او جخشا اے موسیٰ اور حارون جاؤ فیرون کے پاس دونوں جاؤ اِنَّهُ تَغَى اس نے سرکشی کیے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا تو بات کیسے کرو پولائٹلی سوفٹلی نرم بات کرو اس سے سختی مت کرو اللہ دونوں نبیوں کو موسیٰ علیہ السلام ایک جلالی انسان تھے نا اللہ تعالی انہیں فیرون کے پاس بھیج رہا ہے ان کے بھائی حارون کو جاؤ تم دونوں لیکن نرم بات کرو پولائٹلی اور سوفٹلی ان کو سمجھاؤ اور یہ پیغام کنوے کر دو لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَا ہو سکتا ہے وہ نصیحت پکڑ لے اور ڈر جائے اللہ سے اللہ کی حیبت اس کے دلوں میں اتر جائے اللہ کی عظمت تم بیان کرو ہو سکتا ہے ان کا دل ایکسپٹ کر لے تو اللہ نے موسیٰ اور حارون کو کہا فیرون سے بھی نرم بات کرو اللہ حُسن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بھی اگر کسی بھائی کو غلطی سے روکنا ہے کسی رشتہ دار کو یا کسی پڑوسی کو ہمیں دعوت دینا ہے اچھائی کی طرف نرم کے ساتھ بولائے آپ کیٹیسائز کرتے ہوئے اسے لوگوں میں ظلیر اور رسوہ کرنے کی کوشش نہ کریں ہمارا یہ لبو لے جا اس کو دن سے اور دور کر دے گا اگر اگر واقعی ہم اس کے خیر خواہ ہیں بہی خواہ ہیں اس کے ویلوی شر ہیں بٹھائیں اسے اگر موقع ہو کی تنہائی میں بات کر سکیں تو تنہائی میں لے جائیں میرے بھائی آپ سگریٹ کیوں پیتے ہو اپنے آپ کو کینسر کی طرف لے جا رہے ہو آپ میرے بھائی آپ یہ تنباک و نوشی کے عادی کیوں ہو چکے ہو اس سے تو آپ کو ماؤت کینسر ہو سکتا ہے آپ نے ریپورٹ نہیں پڑی ڈابلیو ایچو نے کیا ریپورٹ پیش کی ہے آپ کو نہیں معلوم ہے اللہ کے لئے اسے اس میں اپنا پیسہ ضائع مت کرو اور اسے خرید کر آپ قسطوں میں خودکوشی مت کرو اللہ کے لئے بچو اس سے پیسے بچا لو ڈرائی فروٹ خرید لینا خود کھانا بچوں کو کھلانا مت پیسے ضائع آپ ذرا سمجھائیں دیکھیں اس کے دل میں کیا اثر ہوگا اگر واقعی آپ کے لبو لہجے میں نرمی ہے اور ہو سکتا ہے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے میری بھائیو ہمیں اپنے لبو لہجے کو نرم رکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا سر نبو دعوت کتاب العدب کی روایت ہے علمالبانی نے صحیح قرار دیا اور نرمی کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے اس کا پیغام ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرمی کو پسند فرماتا ہے اور اللہ نرمی کرنے سے وہ چیز دے دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا ہے نرمی کرنے پر وہ بات اللہ بنا دیتا ہے جو سختی کرنے پر بات نہیں بنتی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے اور اس کی عملی تصویریں اس کی عملی مثالیں پریکٹیکل اگزامپلز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی ہیں موجود صحیح بخاری کتاب العدو کی روایت ہے دو سو بیس نمبر کی حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں اپنے صحابہ کے بیچ درس دے رہے ہیں سمجھا رہے ہیں بجھا رہے ہیں ایک آدمی اتنے میں آتا ہے اور مسجد نبی کے دیوار کی آڑ لے کر کونے میں بیٹھ جاتا ہے کس لیے پیشاپ کرنے کی اللہ حبار میرے بھائیو مسجد میں پیشاپ کرنا اچھا کام ہے مطلب اس کے فرش کو گندہ کرنا اور جہاں وہ آشرومیا یہ نہیں بنا ہوا ہے اس جگہ پر بیٹھ جانا جہاں چٹائی ہیں جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں گندگی پھیلانا اچھا کام ہے بلکل نہیں برا کام ہے ہر ایک کو برا لگے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں یہ گندگی پھیلانا رہا ہے وہ انسان ذرا بتائیے صحابہ کرام نے کیا اسٹیپ لیا ہوگا صحابہ کرام کی نظر پڑھی تو اسے گھورنا شروع کیا صحابہ نے اور حدیث کے الفاظ ہیں اس عرابی اس دیہاتی اس بدن نے پیشاب کیا مسجد میں وہ کرنے لگا تو لوگ اس کا گھیراو کرنے لگے بس یہ تھا کہ اس کو سبق سکھا دیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مان جائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی پر آپ نے سب سے پہلے صحابہ کا رکا اور کہا محلن چھوڑ دو اس کو چھوڑو اس کو کر لینے تو بیٹھ گیا ہے نا ابھی تو ایک جگہ گندی ہو رہی ہے جب آپ اس کو اسی درمیان اٹھاؤ گے تو بہت ساری جگہ گندی ہو جائے گی ہوگی یا نہیں ابھی وہ اکیلے ناپاک ہوا ہے آپ اس کو اسی وقت جھڑکو گے سخت اور سست کہو گے وہ ادھر ادھر بھاگے گا تو تمہارے بھی کپڑے ناپاک ہو جائیں گے رک جاؤ آپ حکیم اور دانت ہیں حکیم الومت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائیکلوجسٹ ہیں آپ نے اسے پیشاب کر لینے دیا اور اس نے جب پیشاب کر کے اپنا یہ کام مکمل کر لیا تب ناوی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ ہی کو سب سے پہلے کہا احریق علی بولیہ سجلم ممائن وفی روایت دنوبم ممائن میرے صحابہ جاؤ ایک بکٹ پانی لاؤ اور اس پر ڈال دو ایک بالٹی پانی ڈال دو ساف ہو جائے اور پھر آپ نے اس ساتھی کو بلایا اس آدمی کو بلایا اور مٹھایا آپ نے اور آپ نے کہا کہ یہ تو اللہ کا گھر ہے میرے بھائی یہاں نماز پڑھی جاتی ہے قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اسے صاف ستھرا رکھا جاتا ہے یہاں گندگی نہیں پھیلائی ہے اللہ ہوتا ہے آپ کے اس نرم لبو لے جیسے وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے کیا کہا جانتے ہیں اللہم ارحم نی و محمد و لا ترحمہ حدا اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور میرے محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم دونوں کے علاوہ کسی پر رحم نہ کر لوگ تو مجھے گھیر رہے تھے اے اللہ مجھ پر رحم فرما میرے محمد پر رحم فرما صلی اللہ علیہ وسلم اور کسی پر رحم نہ کر تو یہ لبو لہجے کی تاثیر ہوا کرتی ہے اس لئے میرے بھائیو دعوت اللہ کے فیل میں بہت ضروری ہے اور وقت ہو چلا ہے ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس نرمی سے اپنے بڑے بڑے صحابہ کو اپنے نرم لبو لہجے سے روکا اور بڑی بڑی برائیاں ان کی دور ہوں گئی بس ایک واقعہ اور بیان کر دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ سوال و جواب کے نشست کی طرف شلتے ہیں مسند احمد جل نمبر پانچ صفحہ نمبر دو سو پچاتر پر ہے اللہ محمد شاکر مصری نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کا ایک جوان آتا ہے مسلمان ہو چکا ہے صاحب ایمان ہو چکا ہے اور وہ کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھوں گا روزے رکھوں گا ہش کروں گا اور عمرہ کروں گا جو بھی آپ نے کہا ہے اللہ کے رسول میں اس پر عمل کروں گا ایک چیز کی پرمیشن مانگنے آیا ہوں ایک چیز کی پرمیشن دے دیجئے کیا چیز ہے وہ کس چیز کی پرمیشن چاہیے وہ جوان کہتا ہے اللہ کے رسول ای ایدن لی بس زنا مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے اللہ کے رسول مجھے اڈلٹری اور فورنیکیشن کی اجازت دے دیجئے میرے بھائی یہ کتنا کتنی بڑی بات تھی وہ بھی قائد عاظم امام انسو جان جنب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامن آج کا کوئی جوان کسی امام صاحب سے کہہ کے دیکھ لیں اور یقین نہیں کہنا چاہیے بڑی بری بات ہے یہ لیکن ذرا سوچئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اسٹپ لیا ہوگا اور جوان کہتا ہے مجھے زنا کی بدکاری کی اجازت دے دیجئے اللہ کے رسول میں باقی تمام کام کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھایا اور سوال کیا کہا میرے جوان یہ بتاؤ کہ تم اس شہر میں کس کے گھر جاؤگے کس خاتون کے پاس کس کے پاس جاؤگیا یہ بتاؤ اگر کوئی آپ کی ماں کے پاس جائے اس غلط ارادے سے اور پرمیشن مانگے تو آپ دوگے کہا نہیں اللہ کے رسول میں تو اس کی درگت بنا دوں گا جو بنائے کروں گا کبھی بھی اس کو اپنے ماں کے بیٹھوں میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا میں کیسے اجازت دے سکتا ہوں اللہ کے رسول اب صاحب نے پھر پوچھا آپ کی پھوپے اور خالہ کے پاس کوئی جانا چاہے اسی غلط ارادے سے جس کا ارادہ آپ کرتے ہو تو کیا اس آدمی کو پرمیشن دے دو گے کہ ٹھیک ہے جاؤ کابل کل نہیں اللہ کے رسول یہ میرے لئے کابل قبول ہے ہی نہیں پھر آپ نے پوچھا بتاؤ اگر آپ کی بہن کے پاس جانے کے لیے اپنا موہ کالہ کرنے کے لیے کوئی جوان آپ سے اجازت چاہے تو اپنی بہن کے پاس جانے دو گے کابل کل نہیں کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول کہا آپ کی بیوی کے پاس کوئی جانا چاہے تو کیا اس کی پرمیشن ہوگی آپ کی طرف سے اللہ کے قسم ہرگز میں اس کو اجازت نہیں دے سکا آپ کی جوان بیٹی کی طرف کوئی غلط نگاہ دیکھے اور آپ سے بدکاری کی پرمیشن طلب کرے آپ دو گے بلکل نہیں کیسے ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میرے جوان کہاں جاؤ گے اس شہر میں کس خاتون کے پاس جاؤ گے تمام خواتین یا تو وہ کسی کی ماں ہیں یا تو وہ کسی کی پھوئی ہیں یا تو وہ کسی کی خالہ ہیں یا تو وہ کسی کی بہن ہیں یا وہ کسی کی بیٹی ہیں یا وہ کسی کی بیوی ہیں جاؤ گے کہاں پر تم آخر لوگ بھی تو نہیں پسند کرتے کہ اپنی رشدار عورتوں کے ساتھ کوئی ایسا کریں لوگ کو بھی نہیں پسند میرے جوان کہاں جاؤ گے ذرا بتاؤ تو صحیح جو کام تمہیں نہ پسند ہے تمام لوگ اسے نہ پسند کرتے ہیں کوئی اپنی بہن اپنی بیٹی اپنی بیوی اپنی بھوپی اپنی خالہ اپنی ماں کے ساتھ بالکل اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں جاؤ گے وہ جوان اتنا متاثر ہوا آپ کے لبوں لہجے سے آپ کے انداز سے میرے بھائیوں کیا کہتا ہے اللہ کے رسول اللہ کے رسول میں توبہ کرتا ہوں اللہ سے میرے لئے دعا فرما دی اللہ کے رسول میں آج سے اس برائی سے توبہ کرتا ہوں اللہ سے میرے لئے دعا فرما دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم مغفر ذنبہو وطہر قلبہو وحسن فرجہو اے لا اللہ اللہم مغفر ذنبہو اے لا اس نوجوان کے گناہوں کو بخش دے جو کچھ یہ کر چکا ہے وطہر قلبہو اے لا اس جوان کے دل کو تو دھو دے جو کالا ہو چکا ہے وحسن فرجہو اے لا تو اس کے شرمگاہ کی حفاظت کا کوئی سامانی سے پہنچا دے اس کا انتظام فرما دے اے لا کہ یہ اپنے شرمگاہ کا استعمال ناجائز طور سے نہ کرے اللہ کرسو صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اس کے بعد وہ سچی توبہ کر کے وہاں سے اٹھا راوی کا بیان ہے کہ پھر اس نوجوان کے نزدیک بدکاری سے بڑا قابل نفرت اور کوئی گناہ اس کے زندگی میں نہ رہا اس قدر وہ متنفر ہو گیا اس گناہ سے توبہ کر لیں اسے میرے بھائیو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لبو لہجات یہ آپ کا طریقہ اور انداز تھا لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا اور لوگ کو بھلائی کی طرف لانے کا برائیوں سے روکنے کا ہمیں بھی اسے اپنانا چاہیے لیکن ایک بات آخر میں ضرور کہوں گا میں کہ دعوت اللہ کی راہ میں آپ نے علم حاصل کر لیا آپ عمل بھی کر رہے ہیں اور آپ نرمی سے دعوت بھی دے رہے ہیں لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے سامنے والے مدعو کوئی بات حضم نہ ہو اور آپ کو گالیاں دینے لگے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کے گھر اس کے بستر اس کی چٹائی پر وہ لپیٹ لے اور آپ سے کہے get out بس چلے جائیے ہمیں آپ کی نئی سننا ہے تو ایسے میں ایک اور اہم سٹپ ہے ایک اور سیڑھی چڑھنی ہے میں آپ کو کیا ہے وہ میرے بھائیو ہمیں صبر کرنا ہے کیا کرنا ہے صبر کرنا ہے ہمارے نبی نے کیا ہے ہمارے نبی نے کیا ہے ایمان کے ساتھ آزمائش کا بہت گہرا رشتہ ہے قرآن نے بیان فرمایا سوریان قبوت کیا ہے نمبر دو اور تین پڑی کہ لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ آمنہ کہہ دینے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئے بس آزمائش نہیں ہوگی آزمائش ضرور ہوگی تو ایمان والے میرے بھائیو جو ہیں ان کی آزمائش ہونی ہی ہے اضاوات اللہ کی راہ میں چلنا آسان کام نہیں لیکن آزم اور حوصلہ کے ساتھ اس میں قدم رکھی اللہ مدد فرمائے گا اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالی اس کام کو ہمارے لئے آسان فرما جہاں ہم جا رہے ہیں دعوت دینے کے لئے شرک سے لوگوں کو روکنے کے لئے توہید کے راہ پر گامزن کرنے کے لئے اللہ ہمارے لب و لہجی میں تاثیر پیدا فرما اور اللہ توفیق دے کہ سامنے والا ہماری بات کو سنے اور اس کے دل میں تاثیر پیدا نرمی پیدا ہو جائے اور وہ اسے قبول فرما لے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے ورنہ آزمائشیں تو آنی ہیں ہمیں صبر و برداشت سے کام لینا ہوگا تب میرے بھائیوں جا کر دعوت کا یہ کام پھل اور پھول لاتا ہے اور اس کا سمر ہمیں ملتا ہے انشاءاللہ یہاں بھی ملے گا اور اللہ نے چاہا تو آخرت میں ملنا تیہ ہے اس لئے کی یہ آزمائش تو انبیاء کی ہوئی ہے اللہ کے رسول سب سے زیادہ آزمائش کس کی ہوئی ہے تو آپ نے فرمایا الانبیاء کس کی ہوئی ہے انبیاء اکرام سب سے زیادہ حالانکہ میرے بھائیوں انبیاء اور رسول اللہ کے سب سے چہتے بندے ہوتے ہیں سب سے محبوب لوگ ہوتے ہیں سب سے قریب ہی ہوتے ہیں لیکن ان کی سب سے زیادہ آزمائش پھر کس کی ہوگی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سم المسل و فلمسل پھر ان لوگوں کی آزمائش زیادہ ہوگی جو انہی کی طرح اس مشن کو لے کر چلنے والے ہوں گے انہی کے جیسا عمل کرنے والے ہوں گے انہی کی طرح تبلیغ اور دعوت کے کام میں لگ جانے والے ہوں گے توحید کی راہ پر گامزن ہو کر لوگوں کو اس کی طرف بلانے والے ہوں گے تو ان کی بھی آزمائش ہوگی آزمائش میں صبر کرنا ہے اللہ تعالی ہم سب کو صبر و صبات کی توفیق عطا فرمائے ہم نے جو کچھ سنا ہے اس میں جو کچھ خیر اور بھلائی ہے میرے بھائیو سب اللہ کی طرف سے ہے اور اگر اس میں کوئی کمی اور کوتا ہی ہے تو میرے نفس اور شیطان کی طرف سے ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی میری کوتا ہی کو معاف فرمائے آمین اور جو کچھ ہم نے سنا ہے اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو یہ اوپن کوششن انسر سیشن ہے آپ کر سکتے ہیں آپ تک انشاءاللہ حق بات پہنچانے کی کوشش کی جائے گی آج کل جو ہمارے ساتھ جو جہتے ہیں ہم مسلمان ہی ہم جب ان کو دعوات دینے کوشش کرتے ہیں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ بات کو پلٹنے کوشش کرتے ہیں یا چینج کرنے کوشش کرتے ہیں تو ہم انپک کس قرار سے دعوات دیں تاکہ ان کو ہماری بادو میں انپریس ہو اس کے تعلیم سے کچھ بڑے بھائی کا سوال یہ ہے کہ دعوات دینے کے لیے جب ہم اپنی زبان کھولتے ہیں تو کبھی کبھار ایسا سابقہ آتا ہے ایسے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے کہ وہ ہماری باتیں ہمارے ہی موہ پر مارنا چاہتے ہیں ہماری باتیں سننا ان کو گوارہ نہیں ہوتی اس لئے کہ بہرحال توحیب کی بات اور شرک کی بات یہ بہرحال کڑوی ہوتی ہے تو میرے بھائیو عام طور سے اللہ سے تو امید یہی رکھنی چاہیے کہ اگر ہم دلیل کی روشنی میں کوئی بات کر رہے ہیں تو اس کا پھل ضرور سامنے آئے گا اور اللہ چاہے گا تو ہدایت دے گا وہ لیکن یقیناً اس دعوت کی فیلڈ میں ایسے مواقع آپ کے سامنے آ سکتے ہیں ایسے لمحات جہاں آپ کو آپ ہی کی بات سے ظلیل کرنے کی کوشش کی جائے تو میرے بھائیو ہمیں دلبرداشتہ نہیں ہونا چاہیے ایسے حالات میں ایسے لمحات میں ہمیں ذرا سا صبر و برداشت سے کام لیتے ہوئی بڑی سنجیدگی کے دائرے میں رہتے ہوئی سامنے والے کو سمجھانا چاہیے اب اگر اللہ ہی کی طرف سے اس کے مقدر میں یہ ہے کہ اس کو ہدایت نہ ملے تو پھر ظاہر سی بات ہے ہم کتنی ہی چکنی چپڑی میٹھی شیری بات کریں اس کے دل میں اترنے والی اس لیے کہ ہمارے سامنے تو مثال ہے نا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یہ وہ چچا ہیں جو زندگی بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفع کرتے رہے آپ کے سر پر دست شفقت رکھے ہوئے اور ان کے ہوتے ہیں ان کے زندگی میں لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گھورنے کی جرت نہ ہوتی تھی تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت نہیں دیا یقیناً دیا جب موقع آیا تب دیا میرے بھائیو کوئی لمحہ آپ نے کسر نہ چھوڑی اپنے چچا کو دعوت دینی تھی حتیٰ کی بستر مرگ پر جب صاحب فراش ہیں ابو طالب اس وقت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر قریب سے کہتے ہیں اے چچا صحیح بخاری کی روایت قل کلیمتن اشہد لکا بہا عند اللہ اے چچا آپ کلمہ توہید پڑھ لیجی اس کی وجہ سے میں اللہ کے ہاں آپ کا سفارشی بن جاؤں گا اے چچا یہ کلمہ پڑھ لیجی لیکن میرے بھائیو آپ کا تمام طلب ہو لے جا کسی کام نہ آیا وہیں بغل میں بیٹھے ہوئے تھے ابو جہل اور ان کے ہواری مواری انہوں نے کہا ابو طالب آپ اپنے آباب و اجداد کا دین چھوڑ کر چلے جاؤ گے محمد کے دین کو اپنا لوگے صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو طالب حدیث کے الفاظ ہیں فکانم آخر ما قال ابو طالب انا على دین عبد المطلب تو آخری بات جو ابو طالب نے کہی ہے اور اس دنیا سے ان کی موت ہو گئی وفات ہو گئی انہوں نے کہا تھا کہ میں آج بھی عبد المطلب ہی کے دین پر ہوں اور قاتمہ ہو گئی تو ہمارا نبی جن کا لبو لے جائے ایسا ہے جو سنے وہ آپ کا ہو جائے جو آپ کے قریب ایک بار آئے وہ بار بار آپ سے قریب ہونا چاہے آپ کا لبو لے جائے ایسا میٹھا اور شیری تھا لیکن اس کے باوجود ہدایت کس کے ہاتھ میں ہے اللہ کے ہاتھ بس یہی ایمان اور عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اگر واقعی اس بندے میں ہماری بات کو لے کر اتنی تلخی ہے ترشی ہے کرختگی ہے اور اتنا زیادہ یہ متنفر ہم سے ہو رہا ہے جھگڑے کرنے پر آمادہ ہو رہا ہے تو بس اللہ ہی کی طرف سے یہ بات ہو ہم نے تو اپنی طرف سے کوئی سختی نہیں بڑھتی اور کسی طرح کی بتمیزی ہم نے نہیں کی ہم نے تو بڑے اچھے لبوں لے جے میں اس کو سمجھایا ہے اور ابھی توحید کی بات بتائی ہے شرک سے دور رہنے کی تلقین فرمائیے لیکن اب اگر اسی کا نصیبہ نہ ہو تو کوئی اور ہدایت دے سکتا نہیں قرآن میں اللہ کہتا ہے ابو طالبی کے واقعے کو لے کر اِنَّكَ اللَّا تَحْدِ مَنَحْ بَقْتَ اے نبی جسے آپ ہدایت دینا چاہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت کون دیتا ہے اللہ حب العالم دے میرے بھائیو ایسے حالات آ سکتے ہیں لیکن ایسے وقت میں ہمیں صبر و برداشت سے کام لینا چاہیے یہ صبر و برداشت ہمارے لئے عجل و ثواب کا ذریعہ ہے اور ہدایت دینا تو اللہ کا کام ہے ہمیں اسی پر چھوڑ دینا چاہیے جی کسی بھائی کا اور کوئی سوال ہو تو رکھ سکتے ہیں اسلام علیکم میرے موضوع سے حق کے سوال آئے اگر اجازت کو جی کریے سوال جماعت کی نماز سے مقابلت ہے کہ اگر کوئی انسان مسجد میں جماعت سے نماز ادا کر لیتا ہے اور پھر گھر جا کر وہ بحیثیت خود امام بن کر اپنے آپ ساتھیوں کو نماز پڑھاتا ہے تو وہ اس کے قابلت سے کچھ مقابلت ہے بھائی کا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنی نماز فرض مسجد میں امام صاحب کے ساتھ با جماعت ادا کر لیتا ہے اور پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے گھر میں جا کر جہاں ان کے گھر والے کچھ ہیں یا کچھ ساتھی ہیں جہاں وہ رہتے بستے ہیں ان کو نماز کی تعلیم دے ان کو پڑھائیں ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایسا نہ ہو جو نماز اچھی طرح پڑھا سکتا ہو تو گدارش کرتا ہو تو کیا وہ آدمی جس نے پہلے اپنی نماز فرض ادا کر لی ہے وہ دوبارہ امام بن کر دوسروں کو وہی نماز پڑھا سکتا ہے یہ سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ کبھی کبھار اس طرح کا تقاضہ زندگی میں آ سکتا ہے اور آتا ہے تو ایک نماز کو دو بار پڑھنا چائز ہے لیکن نماز فرض ایک ہی مانی جائے گی دو میں سے تو دوسری بار جو آپ نے پڑھا وہ کیا ہوگی وہ آپ کی نفلی نماز ہوگی وہ کیا ہوگی آپ کی لیکن بہرحال ایک نماز نماز فرض آدمی دو بار پڑھ سکتا ہے چائز ہے اس کی دلیل موجود ہے دلیل کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امام تھے حضرت معاز بن جبل رضی اللہ علیہ وسلم کیا نام تھا معاز ابن جبل رضی اللہ علیہ وسلم یہ دین اسلام کے بڑے دائی ہیں صحابہ رسول میں سے دائی اور مبلغ تھے اچھے انہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض دیہاتوں کی طرف گاؤں کی طرف بھیجتے تھے دعوت دین کا کام کرنے کے لئے معاز بن جبل اپنے محلے کی مسجد کے امام ہیں لیکن یہ ایسا کرتے تھے کہ عشاء کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باجمات پڑھتے مزید نبوی میں آپ کے پیچھے مقتدی بن کر اور پھر وہاں سے چل کر آتے اپنے محلے کی مسجد میں اور وہاں بہائیسیت امام دوبارہ وہی نماز پڑھاتے امام بن کر مقتدیوں کو کیونکہ وہ امام تھے مزید تو وہی نماز وہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ چکے ہیں وہاں کا مقام حاصل کرنے کے لئے کیونکہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا سواب زیادہ ہے اور وہی نماز وہ امام بن کر دوبارہ پڑھا رہے ہیں اپنی مسجد میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نقیر نہیں کی اور یہ ان کا معمول تھا کہ وہ عشاء کی نماز مسجد نبوی میں پڑھنا انہوں نے معمول بنا لیا تھا اور پھر وہی نماز دوبارہ آ کر اپنے محلے کی مسجد میں پڑھاتے تھے لیکن نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ ایک نماز جو تم نے پڑھی ہے یہاں یہ تمہاری فرض ادا ہو گئی اب دوبارہ یہی نماز جب پڑھ رہے ہو تو یہ تمہاری نفل نماز ہوگی البتہ تمہارے پیچھے پڑھنے والوں کی فرض نماز ہوگی اسی سے مسئلہ بھی نکلتا ہے کہ نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض ادا کرنے والے اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں اسے ایک مثال بتا دوں کیونکہ سوال پھر آ سکتا ہے تراوی کی نماز رمضان میں ہوتی ہے باجمات ہم ادا کرتے ہیں الحمدللہ مکہ مدینہ ہی میں نہیں بلکہ تمام اہل اسلام جہاں بھی ہیں وہاں ادا کرتے ہیں تحجد کی یا تراوی کی نماز ہم اممتیوں کے لئے نفل نماز ہے یا سنت نماز ہے تو میرے بھائیو اگر آپ اس وقت مسجد میں آئے جب عشاء کی جماعت ختم ہو چکی تھی لوگ سنتیں پڑھنے کے بعد تراوی کی جماعت قائم کر چکے تھے ابھی آپ کی عشاء نہیں ہوئی تو آپ اسی مسجد میں کیا آپ کو اجازت ہے کہ آپ دو چار لوگ جو ہیں وہ جا کر الگ اپنی جماعت بنا لیں عشاء پڑھیں اور یہ دوسری اور یہ جو ہے ایک جماعت پہلے سے قائم ہے تراوی کی یہ اپنی ہوتی رہے اور آپ کی دوسری جماعت قائم ہو جائے یہ درست نہیں ہے ایک ہی مسجد میں ایک وقت اس طرح دو جماعتیں نہیں بنانا چاہیے تو کیا حکم ہے پھر حکم یہ ہے کہ آپ نے عشاء نہیں پڑھئے آپ عشاء کی نیت کر کے تراوی پڑھانے والے امام کے پیچھے کھڑے ہو جائے اللہ اکبر کہہ کر عشاء کی نیت کر لیجئے آپ اس امام کے ساتھ آپ دو رکعت جو بھی پائیں ایک رکعت آپ وہ پڑھ لیجئے اور اس کے بعد باقی رکعتیں مکمل کر کے چار کر لیجئے آپ یہ آپ کی عشاء کی نماز ہو گئی اور امام اور دوسرے مقتدیوں کی تراوی کی نماز ہو گئی تو نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض والے کی نماز ادا ہو جاتی ہے ایسے فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل بھی کوئی ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی بعد میں دیر سے آیا اکیلا ہے جماعت ہو چکی ہے اور وہ نماز پڑھنے جا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ کاش کوئی میرا ساتھ دے دیتا مجھے بھی جماعت کا ثواب مل جاتا میں اکیلا ہوں نمازیوں میں سے کوئی اٹھا اور کہا ہے میرے بھائی میں آپ کا صدقہ کر سکتا ہوں یعنی آپ کا ساتھ دے سکتا ہوں ٹھیک ہے آئیے اب دو ہو گئے تو جماعت دو سے بن جاتی ہے تکبیر کہا انہوں نے اور وہ صاحب امام بن گئے انہوں نے اپنی فرض پڑھی لیکن یہ جو فرض پڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے مقتدی بن گئے تو یہ جو ان کے ساتھ مل کر پڑھ رہے ہیں ان کی کونسی نماز ہوگی نفل ہوگی یہ ان کی نفل ہوگی اور جو پڑھا رہے ہیں انہوں نے ابھی تک وہ فرض نماز نہیں پڑھی تھی ان کی فرض ہوگی تو فرض پڑھنے والے کے پیچھے نفل والے کی بھی نماز جائز اور نفل پڑھنے والے کے پیچھے فرض کی بھی ادائیگی بولو ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جواب سمجھ میں آ گیا کوئی اور سوال ہے کسی بھائی کا ایک سوال یوٹیوب سے آیا ہے ہمارا ان کا نام ہے عارف محمد صاحب عارف محمد صاحب پوچھتے ہیں کہ ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر وطر چھون جائے اور صبح کی ازان ہو جائے تو کیسے اور کر پڑھیں دیکھیں وطر کی نماز کے بارے میں یہ ہے کہ وطر رات کی نمازوں میں سب سے آخری نماز ہونا چاہے اجعلو آخر صلاتكم الوطر نبی صاحب نے کہا اپنی آخری نماز رات کی کیا بناو وطر کو بناو عشاء کے بعد وطر پڑھنے کی اجازت ہے لیکن حقیقت میں یہ وطر کی نماز رات کے تیسرے پہر کی آخری نماز یعنی تحجد کے بعد والی نماز تو میرے بھائیوں اس بارے میں جو سوال بھائی نے کیا ہے کہ اگر کوئی وطر نہیں پڑھا اور جب اٹھا پڑھنے کے لیے تو فضل کی آزان ہو گئی تو کیا کرے وہ ہے نا تو دیکھئے اس بارے میں میں ایک فارمولہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی تحجد پڑھنا چاہتا ہے اور واقعی اسے confidence ہے کہ میں نے اپنی alarm سیٹ کر لی ہے میں نے اپنی امی کو بتا دیا ہے میں نے اپنے بھائی سے کہہ دیا ہے انتظام کر لیا ہے کہ صبح اٹھنا ہے اور میں بھی چاہ کرنا ہوں انشاءاللہ امید ہے کہ نائنٹی پرسنٹ میں اٹھوں گا ہی تو اسے چاہیے کہ وہ وطر نہ پڑھے وطر پڑھے بغیر وہ سوے صبح جب اٹھ جائے تحجد کی نماز پڑھ لے اور اس کے بعد وہ وطر پڑھے اچھا لیکن اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ اسے ففٹی ففٹی والا معاملہ ہے کہ اگر وطر پڑھے بغیر سو جاتا ہوں پتا نہیں آنکھ کھلے کہ نہ کھلے کوئی جگہے یا نہ جگہے تو اسے بہتر یہ ہے کہ وہ وطر پڑھ کر کے سو جائے اور جب اس کی نیت رات میں کھلے یعنی تیسرے پہر میں اور وہ جگ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی تحجد کی نماز پڑھ لے اور تحجد کے بعد پھر دوبارہ وطر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وطر پڑھنے کی دوبارہ ضرورت اس لئے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں ایک رات میں دو وطر نہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں رہے وطر پڑھ لیو تو تحجد کیسے پڑھو نہیں یہ بات درست نہیں میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کے بعد بھی دو رکعت پڑھی ہے امت کو آسانی دینے کے لئے کہ اگر واقعی کسے کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آئے کہ وہ وطر پڑھ کے سو گیا ہے تو بھی وہ تحجد کے نماز اٹھ کر پڑھ سکتا ہے لیکن پھر دوبارہ تحجد بھی نہیں پڑھا اس نے اور وطر بھی رہ گئی دیکھیں وطر کی نماز یہ بھی نفلی نمازوں میں سے ہے السلوہ تو تطوع کہا جاتا ہے نفلی نماز اس کو کچھ لوگ کہتے ہیں واجب ہے وہ فرض ہے پنج وقتہ نماز اور یہ واجب ہے ایسا کچھ نہیں میرے بھی جو واجب وہی فرض جو فرض وہی واجب فرض کے بعد جو کچھ نماز ہیں وہ سب سنت یا نفل ہیں صلات تطوع تو اب دیکھئے اگر کسی کی وطر رہ گئی ہے اور وہ ازان سے پہلے نہیں پڑھ سکا تو اب اسے قضا کرنے کی اجازت ہے دن میں بھی وطر کی نماز پڑھ سکتا ہے لیکن دن میں وطر کی نماز کو ایک تین یا پانچ نہیں پڑھنا ہے بلکہ دو جفت کی شکل میں پڑھنا ہے دلیل ایک بار ہمارے پیارے نبی جنب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر اٹھنا چاہتے تھے لیکن آپ کی نید نہ کھولی اور آپ تحجد نہ پڑھ سکے حالانکہ تحجد پڑھنا آپ کا معمول تھا تو اب تحجد بھی نہیں پڑھی آپ نے وطر بھی آپ کی چھوٹ گئی تو کیا ہوا جانتے ہیں فضل کی ازان ہو گئی تھی آپ نے فضل کی نماز پڑھائی اور ذکر و اسکار میں آپ لگے رہے دن میں زہر سے کچھ پہلے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے نماز تحجد کی بھی قضا کی اور وطر کی بھی اور آپ نے ٹوٹل بارہ رکاتیں پڑھیں کتنی پڑھیں آپ نے بارہ تو اس سے علماء نے یہ دلیل ہی ہے کہ ہم وطر کی قضا اگر دن میں کرتے ہیں تو ایک یا تین نہیں پڑھیں گے بلکہ جفت بنا لیں گے اس کو دن کی نمازیں دو دو رکات جفت ہیں تاک نہیں اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکات جو پڑھی وہ تحجد کی قضا تھی اور اس کے علاوہ جو چار آپ نے پڑھی یہ اصل میں وہی تین ہے جو وطر آپ پڑھتے تھے اسی تین کو آپ نے چار بنا لیا اور اس طرح کل بارہ رکات ہیں آپ نے قضا کرتے ہوئے دن میں پڑھا ہے پاس سمجھ میں آ رہی ہے تو وطر کی قضا ہم دن میں کر سکتے ہیں جس طرح تحجد کی قضا کرنا اگر واقعی کسی کا معمول بنی ہوئی ہے تحجد کی نماز اور وہ اٹھتا ہے باقاعدہ احتمام کرتا ہے اور کبھی کبھار یہ نماز چھوڑ جاتی ہے تو وہ دن میں بھی یہ نماز قضا کر سکتا ہے لیکن وطر جب وہ پڑھے گا تو ایک رکات نہیں بلکی دو تین رکات نہیں بلکی چار میں سمجھتا ہوں کہ جواب مل گئے شیخ ایک سوال ہیٹیوب سے اور آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو کیوں گمراہ کرتا ہے جب اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر کہ میں جسے چاہتا ہوں گمراہ کر دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کیوں کرتا ہے دیکھیں قرآن کی تعبیر جو آپ پڑھیں گے نا تو قرآن میں جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعہ بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور یہی قرآن ہے جس کے ذریعہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی بات ہے تو میرے بھائیو ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ گمراہ کر دیتا ہے ورنہ یہ تو غلطی کا الزام اللہ پر دھرنا ہو گیا اور برائی کا الزام اللہ کو لگانا جائز نہیں ہے بلکہ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے باڈی سٹرکچر اس کا بنایا ہوا ہے وہ ہماری فطرت سے واقف ہو نیچر کو جانتا ہے وہ وہ ہر پل کی خبر رکھتا ہے کہ یہ بندہ کل کون سے منٹ اور سیکنڈ میں کیا کرنے والا ہے پہلے سے اسے خبر ہے تو بس اللہ رب العالمین نے اسی چیز کی خبر دے دی ہے ایسا نہیں کہ نعوذ باللہ اللہ کسی سے برائی کرواتا ہے ایک بار عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسی طرح کا ایک انسان آیا اور اس نے چوری کی تھی پکڑا گیا تھا تو جب مقدمہ اس پر ہوا چلا اور پیشی ہوئی تو یہ ہوا کی یہ تو قیمتی سامانہ ہے جس کی چوری اس نے کی تو اس کا ہاتھ کٹا جائے گا عدالت سے فیصلہ صادر ہو گیا ہاتھ کٹے گا اس آدمی نے کہا کہ ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر المؤمنین سے ملنا ہے ٹھیک ہے مل لو وہ آدمی آتا ہے عمر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ کہتا ہے عمر المؤمنین آخر میرا ہاتھ کیوں کٹا جا رہا ہے میری غلطی کیا ہے وہ آپ نے چوری کی تو وہ کہتا ہے کہ آخر میری کیا غلطی ہے اللہ نے مجھ سے کرایا تو میں نے کیا اس میں میرا کیا قصور ہے یہ تو سب کچھ اللہ نے کرایا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اگر تمہارا یہی عقیدہ ہے تو سن لو کہ اللہ ہی تمہارا ہاتھ بھی کٹوانے جا رہا ہے بات سمجھ میں آئیں تو غلطیوں کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرنا چاہئے ہاں نیکیاں بھلائیاں اللہ تعالیٰ وہ بندے کو توفیق دیتا ہے لیکن برائیاں اس کی بابت اسلاف نے جو ہمیں عقیدہ دیا ہے کتاب سنت کی روشن میں وہ یہی کہ برائیوں کی نسبت اللہ کی طرف کرنا جائز نہیں ہے اللہ نے جو کچھ قرآن میں کہا ہے وہ اصل میں ہمارے باڈی نیچر سے واقف ہے یہ اسٹرکچر اسی کا بنایا ہوا ہے وہ ہر پل کی خبر رکھتا ہے کہ یہ بندہ کب کس وقت کیا کرنے والا ہے اسے پہلے سے بتائے اس لئے وہ ہمارے اسی عمل کے بارے میں خبر دے رہا ہے یہ عقیدہ ہمارا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سہی عقیدے والا بنائیں آخری سوال اچھے گئے وطر کی نماز میں آخری رکعت کے اندر سورہ فاتح کے بعد میں سورہ پڑھنا ہے کوئی وطر کی نماز میں آخری رکعت میں سورہ فاتح کے علاوہ کچھ پڑھنا ہے کیا یہ سوال ہے دیکھیں وطر کی نماز ایک رکعت بھی ہے تو وہی اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے اب اسی میں آپ کو سورہ فاتح بھی پڑھنے دوسری سورت بھی پڑھنے وطری کی نماز تین رکات بھی پڑھنا ثابت ہے اب تین رکات اگر آپ پڑھ رہے ہیں تو یا تو اس کی شکل یہ ہے کہ آپ تینوں کانٹینو پڑھیں اور دوسری شکل یہ ہے کہ پہلے دو رکات پڑھ کر سلام پھیر دیں اور اس کے بعد پھر سے تیسری رکات کی نیت کریں اور اس میں پھر تشہد کر کے تحیات پڑھ کر پھر سلام پھیریں تو ہر دو شکل میں میرے بھائیو وطری کی نماز میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھنا ہے ثابت ہے تین رکعت میں بھی اگر آپ تین رکعت کانٹین نیو بھی پڑھ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مغرب کی طرح اسے نہ پڑھیں یعنی دوسری رکعت میں نہ بیٹھیں بلکہ پہلی رکعت پڑھ کر اٹھ جائیں دوسری رکعت پڑھیں پھر اٹھ جائیں اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں اور سورہ فاتحہ پڑھیں اس کے بعد کوئی صورت پڑھیں اور پھر دعائے قنوط چاہیں تو رکو سے پہلے پڑھ لیں اور چاہیں تو رکو میں چلے جائیں رکو سے اٹھنے کے بعد دعائے قنوط پڑھ لیں اور اس کے بعد آخری رکعت میں جا کر ایک ہی تشہد کریں وہی اول ہے وہی آخر ہے اور اس کے بعد سلام پھر تین رکعت کانٹین نیو تو بہرحال تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھی جائے گی ثابت ہے اور اگر اس تین رکعت کو آپ دو اور ایک کر کے پڑھ رہے ہیں تو بھی ثابت ہے دو رکعت پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد پہلی رکعت میں کوئی صورت دوسری رکعت میں بھی کوئی دوسری صورت سورہ فاتحہ کے بعد سلام پھیر دیجئے اور اس کے بعد تیسری رکعت الگ سے پڑھ رہے ہیں پھر سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھنی تو بہر صورت وطری کی نماز میں چاہے ایک رکعت ہو چاہے تین رکعت ہو ہمیں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت پڑھنا چاہیے اس کا ثبوت موجود ہے اللہ ہم سب کو نبی کی سنتوں کے مطابق اپنی عبادتیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بہترم ناظرین آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور اسی طرح آئے پلس ٹی وی کے تمام انتظمین اور ذمہ داروں کا شکریہ کہ انہوں نے ہمیں یہ نیکی کا حسین موقع عطا فرمایا اللہ تعالی ہم سب کے حق میں اسے قبول فرمائے اللہ آئے پلس ٹی وی کے ذریعہ جہاں جہاں تک یہ پیغام پہنچ رہا ہے لوگوں کے لئے نفع بخش بنائے اور تمام انتظمین اور راکین ذمہ داران سب کے حق میں سامعین ناظرین مشاہدین اللہ تعالی سب کے حق میں اسے کارے خیر بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ